نحمدہ و نسلی و نسلیم و عالی رسول ہن نبی جل امین المقین الحنین الكریم الرحیم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اتیم الحج والعمر تلیللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز سامین و ناظرین آج کی ہماری اس نشست کا موضوع مناسق عمرہ ہے عمرہ کے کون کون سے مناسق ہیں عمرہ کے کون سے فرائض ہیں عمرہ کے واجبات کیا ہیں اور عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے آج کی اس نشست میں ہم ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے ان کو بیان کریں گے تو اس میں اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو عمرہ کے فرائض عمرہ کے دو فرض ہیں پہلا فرض حدود حرم کے باہر سے احرام باندھنا اور دوسرا فرض ہے خانہ کعبہ کا تواف کرنا یہ دو عمرہ کے فرائض ہیں عمرہ کے واجبات کی بات کی جائے تو جس طرح سے عمرہ کے دو فرائض ہیں اسی طرح سے عمرہ کے دو واجبات بھی ہیں اس میں پہلا واجب وہ صفا اور مربع اس کے سعی کرنا یعنی ان کے درمیان ساتھ چکر لگانا اور دوسرا واجب ہے سعی کرنے کے بعد اپنے بالکٹوانا یعنی حلک کروانا یا تقصیر کرنا یہ عمرہ کے فرائض اور واجبات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اب آئیے عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے انسان مکاک میں آ کر اپنا احرام باندھے گا مکاک آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں سے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اپنا احرام باندھے ہیں اور یہ مکاک یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد کو خود متین فرمایا اور یہ جو مکاک ہیں یہ ہر علاقے والوں کے لئے الگ الگ ہیں جس طرح اگر کوئی شخص پاکستان سے ہندوستان سے چائنہ سے یا یمن سے جاتا ہے عمرہ کرنے کے لئے تو ان کے لئے مکاک یلملم ہے اسی طرح جو شخص ایراق سے آتا ہے تو اس کے لئے مکاک ذات عرق ہے اسی طرح اگر کوئی نئے سے آتا ہے یا کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے تو ان کے لئے اپنا اپنا مکاک ہے یعنی وہ جس جانب سے حدود حرم میں داخل ہوگا وہاں پر جو مکاک آئے گا وہاں سے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنا احرام باندھے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے احرام باندھنے سے قبل انسان کو چاہیے کہ اپنے جسم کی ظاہری صفائی کا خیاس خاص خیال لکھے اگر انسان کے ناخن کاٹنے والے ہیں تو چاہیے کہ پہلے ناخن کاٹ لیں اگر بغل کے بال یا زیر ناک بال ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو صاف کیا جائے ان کو کاٹا جائے اگر موچیں درست کرنے والی ہیں تو موچوں کو درست کیا جائے جب انسان یہ کر لے گا تو اس کے بعد چاہیے کہ جسم کو اچھی طرح سے مل کر صاف کیا جائے مل کر نہایا جائے اور اس کے بعد جب انسان نہا لیتا ہے تو جو بھی اس سے پہلے اس نے سیلا ہوا لباس پہنا ہو اس لباس کو اتار دیں اور انسیلی دو چادریں جس میں ایک چادر انسان اپنے تہبند کے لیے استعمال کرے گا اور دوسری چادر سے اپنا جسم اس کو دھامپے گا اپنے جسم پر اڑے گا جب احرام باندھ لیا جائے تو اس کے بعد دو رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھی جائے گی اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الكافرون پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ پڑھی جائے گی جب انسان سلام پھیر لے گا یہ دو رکعت سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے بعد احرام کی نیت کرتے ہوئے اپنے زبان سے یہ کلمات ادا کرے گا اللہم نویت العمرتا وا احرمت بھی فتقبل ہو منی اے باری تعالی میں نے عمرہ کی نیت کر لی ہے اور احرام باندھ لیا ہے فتقبل ہو منی باری تعالی میری طرف سے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرما جب انسان احرام کی نیت کر لے تو اس کے بعد تلبیہ کہا جائے گا تلبیہ ایک مرتبہ کہنا یہ فرض ہے اور تین مرتبہ تلبیہ کہنا یہ سنت ہے تلبیہ کے بارے میں ایک خاص خیال لکھا جائے کہ تلبیہ بلند آواز سے کہنا چاہیے لیکن اتنا چیخ چیخ کر نہیں پکارنا چاہیے نہیں بلند آواز سے پڑنا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لک لبیق ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ احرام کی نیت کر لے تو اس کے بعد تلبیہ کہے تلبیہ ایک مرتبہ کہنا یہ فرض ہے اور تین مرتبہ کہنا یہ سنت کے زمرے میں آتا ہے احرام کی نیت باندھنے کے بعد حج یا عمرہ یا دونوں یا جس کا ارادہ انسان کر رہا ہو اس کی نیت کرے گا عمرہ کی نیت کے مسنون الفاظ یہ ہیں اللہم انی ارید العمرہ اے باندھنے میں نے عمرہ کی نیت کر لی ہے میں عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں فیسر ہا لی اے باندھنے اس کو میرے لیے آسان فرما دے وَتَقَبَّلْ ها مِنِّ اور میری طرف سے اس کو قبول فرما وَا عِنِّي عَلَيْهَا اور میری مدد فرما وَبَارِكْ لِی فِيْهَا اور اس میں میرے لیے برکت اتا فرما نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَا حَرَمْتُ بِهَا اللَّهِ تَعَالَى اے باری تالہ میں نے عمرہ کی نیت کر لی ہے اور فقط تیری رضا کی خاطر میں نے احرام باندھ لیا ہے یہ انسان کلمات ادا کرے گا اس کے بعد حرم کی حدود میں جب داخل ہوں گے تو اس دوران تلبیہ کسر سے پڑھنا چاہئے انسان کو یعنی لَبَّيْتَ اللَّهُمَّ لَبَّيْتُ یہ کلمات کسر سے پڑھنے چاہئے اپنے زبان پر جاری رکھنا چاہئے یہ برد اور اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہئے خوشو اور خدو کے ساتھ انسان کو اپنا سر ندامت کے ساتھ جھکائے رکھنے چاہئے اور اپنے آنسوب ہاتھے ہوئے حدودِ حرب میں مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہئے جب انسان مکہ معظمہ میں داخل ہو تو پھر مکہ معظمہ میں داخل ہونے کی اس کو دعا پڑھنے چاہئے شہرِ مکہ میں داخل ہونے کے بعد جب مسجد الحرام میں داخل ہو تو انسان کو کوشش کرنے چاہئے کہ وہ باب السلام سے داخل ہوں کیونکہ یہ افضل اور صلح صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی عمرہ کی نیت سے حج کی نیت سے حدودِ حرم میں اور یعنی کعبہ معظمہ میں داخل ہوتے تھے تو وہ باب السلام سے داخل ہوتے تھے باب السلام سے داخل ہونے کی بھی دعا ہے انسان کو دعا مانگنی چاہئے پھر جب بیٹ اللہ شریف پر پہلی انسان کی نظر پڑے تو تین دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہئے اور تین دفعہ تکبیر یعنی اللہ اکبر یہ کہنا چاہئے پھر اللہ رب العشرت کے پاک گھر پر اپنی نظر جمعہ رکھے اور اس کے بعد عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العشرت کے ہاں گڑ گڑا کر دعا کرے کیونکہ جو بھی خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈال کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے اس دعا کے بعد آپ لبی کہتے ہوئے کعبہ تلال کی طرف قدم بڑھائیں گے اور حجرِ اسود کے بلکل آپ سامنے آجائیں گے اور تواف شروع کرنے سے پہلے اس دعا کیا جاتا ہے اس دعا آپ جانتے ہیں اس دعا کسے کہتے ہیں انسان جو اپنی چادر اپنے جسم پر اوڑی ہوتی ہے اس چادر کا طریقہ بدل جاتا ہے جب انسان تواف کرتا ہے وہ اس چادر کو ایک یہ جو دایاں کندہ ہے اس کے نیچے سے نکال کر چادر کے دونوں کنارے بائیں کندے پر ڈال دیں گے اور دائیں شانہ دائیں کندہ یہ خالی رہے گا اس کو استباع کہتے ہیں استباع کرنے کے بعد کعبہ کی طرف موں کر کے اپنی دائیں جانب حجرِ اسود کی طرف انسان کو چلنا چاہئے یہاں تاکہ حجرِ اسود بلکل انسان کے سامنے آ جائے اور اس کے بعد پھر تواف کی نیت کرنے چاہئے تواف کی نیت کرتے وقت اس کے کالیمات کیا ہیں اے باری تالہ میں نے تیرے مقدس گھر کا تواف کرنے کی نیت کر رہا ہوں بس تو اسے مجھ پر آسان فرماؤ اور میری طرف سے سات چکروں کے تواف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اے باری تالہ یہ میں جو تواف کر رہا ہوں یہ فقط تیری خوشنودی کے لئے کر رہا ہوں یہ انسان کو تواف کی نیت کرنے چاہئے نیت کرنے کے بعد انسان استلام کرے گا جو بھی عمرہ کرنے آ رہا ہے حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو جب وہ تواف کر رہا ہے تو اس کو استلام کرنا ہوگا استلام سے کیا مراد ہے کہ انسان اپنی ہتھیلیوں کو حضرِ اسود کے بلکل سامنے کرے گا اور حضرِ اسود کے بلکل مقابل کر کے یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ایک دعا پڑے گا وہ دعا کیا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ کلمات انسان اپنے زبان سے ادا کرے گا ہاں اب یہاں پر اگر میسر ہو سکے تو حضرِ اسود کو بوسا دینا چاہیے لیکن اگر حجوم کے سبب حضرِ اسود کو بوسا نہ دیا جا سکے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے حضرِ اسود کی طرف ہاتھوں کو چوم لینا چاہیے اس کے بعد رمل کیا جائے گا تواب کے جو پہلے تین چکر ہیں ان میں رمل کیا جائے گا رمل سے کیا مراد ہے کہ کندوں کو اچھکا کر جس طرح قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں اس طرح سے کعبات اللہ کے تواب کے پہلے تین چکروں میں چلا جائے گا اس کے بعد تواب کے جو رکن ہیں مثلا رکن عراقی ہے رکن شامی ہے رکن جمانی ہے رکن اسود ہے ان رکنوں پر جب انسان پہنچے گا تو ہر رکن کی الگ الگ دعا پڑی جائے گی اس میں جو رکن ہے رکن عراقی اس کی دعا کیا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الشرکی والشکی والنفاقی والشکاقی وسوء الاخلاقی وسوء المنقالی بی فی المال والاہلی والولدی یہ دعا انسان جب رکن عراقی پر پہنچے گا تو پڑے گا اس کے بعد جب رکن شامی پر پہنچے گا تو اس وقت رکن شامی کی دعا پڑے گا اللہم جعلہ حج مبرورا وسعیم مشکورا وزمبم غفورا واتجارتن لن تبورا یا عزیز یا غفور یہ دعا انسان جب رکن شامی تک پہنچے گا تو اس وقت پڑے گا رکن جمانی کی دعا کیا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الكفری وععوذ بکا من الفقری ومن عذاب القبری ومن فتنة المخیا والمماتی وععوذ بکا من الخزی فی الدنیا والآخرا یہ رکن جمانی کی دعا ہے اور رکن اسود کی دعا کیا ہے جب انسان رکن جمانی سے حجر اسود تک آئے گا تو اس کی دعا کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی اللہ خیراتی حسنت وقینا عذاب النار وعدخلنا الجنة مع العبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یہ دعا رکن جمانی اور رکن حجر اسود تک جب انسان آئے گا تو اس وقت یہ دعا پڑے گا اس دعا کو پڑھنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئیں اور اگر ہو سکے تو بوسا دیں ورنہ دور سے ہی استلام کر لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں اور طواب کے جو چکر ہیں ان کی دعا شروع کر دیں اب طواب کے جو چکر ہیں ان کی بھی الگ الگ دعائیں ہیں پہلے چکر کی الگ دعا ہے دوسرے چکر کی الگ دعا ہے تیسرے کی الگ دعا ہے تو یہ دعائیں اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے تو حضور شیاخ الاسلام ڈوکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مردہ دلالالی انہوں نے اپنی کتاب فلسفہ حج میں ان تمام دعاوں کو تفصیل کے ساتھ نکل کیا ہے اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے تو اس کتاب کا مطالع کر سکتا ہے جب ان سات چکروں کو انسان مکمل کر لے گا اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر دو رکعت نماز ادا کی جائے گی اور یہ دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر ادا کرنا یہ واجب ہے اور اس کے بعد پھر دعا مانگی جائے گی پھر مقام ملتظم کی طرف پلٹیں گے وہ لوگ جنہوں نے مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کر لی ہے اور خانہ کعبہ آپ جانتے ہیں کہ مقام ملتظم خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے یعنی حضر اسبت سے لے کر رکن اسبت سے لے کر خانہ کعبہ جو دروازے کی چوکٹ ہے وہاں تک جتنا جتنی جگہ ہے اس کو مقام ملتظم کہتے ہیں یہاں پر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں اور اس مقام کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر کے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یعنی خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ مس کر کے اللہ رحمت صدق کے ہاں دعا کرتے ہیں اور انسان کو چاہیے کہ یہ دعا ضرور کرے جس کو بھی یہ موقع میسر آسکے کیونکہ جب انسان خانہ کعبہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے ساتھ لپڑ جاتا ہے تو انسان کو اللہ رحمت صدق کی قربت کا احساد اور زیادہ ہونے لگتا ہے کہ میرا رب میرے سامنے ہے لہذا اس مقام پر انسان کو پھر دعا مانگنی چاہیے گد گدہ کر جو بھی دعا انسان کے من میں ہو انسان کو اللہ رحمت صدق کے ہاں وہ دعا کرنے چاہیے مقام مرززم سے فارغ ہونے کے بعد زمزم پر آئیں اور کعبہ کو مو کر کے بسم اللہ پڑھ کر تین سانسوں میں آپ جتنا پانی پیے سکتے ہیں پانی پیئیں اور بدن پر بھی ڈالیں پھر الحمدللہ کہیں اور الحمدللہ کہنے کے بعد یہ دعا مانگیں اللہم انی اسعال کا رزق واسع وعلما نافع وشفاء من کل دا اے اللہ میں تجھ سے بسیر رزق اور علم نافع اور ہر بیماری سے شفا کا تلوگار ہوں یہ دعا انسان آب زمزم پینے کے بعد کرے گا آب زمزم پینے کے فوراں بعد یا کچھ دیر تھوڑا سا وقت آرام کرنے کے بعد سعی کے لئے سفا کی طرف مروہ کی طرف انسان جائے گا تو جب سفا کی طرف جائیں تو اس وقت دل میں سعی کی نیت کر لیں اور زبان سے یہ دعا مانگیں اے باری تعالیٰ میں سفا اور مروہ کے درمیان ماہز پس تیری خوشنودی کے لئے ساتھ چکروں سے سعی کرتا ہوں پس میرے لئے ان کو آسان کر دیں اور مجھ سے وہ قبول فرما لیں یہ سعی کی نیت کی جائے گی اور اس کے بعد دعا مانگی جائے گی جب نیت اور دعا سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر خانہ کعب کی طرف موں کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ہر چکر کے شروع میں اپنے زبان سے یہ کلمات یہ الفاظ ادا کریں بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے بلند ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں پھر سفا اور مروہ سے جب انسان اترتا ہے تو اس کی بھی الگ الگ دعائیں ہیں ان دعاوں کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ الاسلام کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر جب سفا سے تھوڑا سا آگے انسان چلتا ہے عازم عمرہ کرنے والا یا عازم حج تو جب سفا سے تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو وہاں پر ملے الاخدرین یعنی سب زران کی ٹیوب لائٹس جل رہی ہیں جو شب روز جلتی رہتی ہیں روشن رہتی ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر عمرہ کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر آخری حد تک یعنی جہاں تک وہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس مقام تک اس جگہ تک انسان کو دوڑ کر پیہ کرنا اس کے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سیدہ حاجرہ سلام علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے جب پانی کی تلاش میں نکلیں تو جب اس مقام پر پہنچیں تو اسماعیل علیہ السلام چونکہ وہ نشیب و فراستہ اس زمین کے اندر تو اسماعیل علیہ السلام کے لئے اوٹ ہونے کی وجہ سے یہ مقام یہ جگہ سیدہ حاجرہ سلام علیہ علیہ نے اس کو دوڑ تر مکمل کیا اس کو پار کیا تھا اور ساتھ چترہ لگائے تھے تو اللہ رب العشت کو سیدہ حاجرہ سلام علیہ علیہ کی آداء اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ رب العشت نے حج کرنے والوں کے لئے اور عمرہ کرنے والوں کے لئے اس کا سعی کرنا یہاں پر دوڑنا وہ واجب قرار دے دیا اب یہاں پر ایک خاص بات کا خیال لکھیں کہ صفح سے مربع یہ جو ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں تو ان چکروں کا تعیون کیسے کیا جائے گا ان کا تعیون اس طرح سے کیا جائے گی جب صفح سے سعی شروع کی جائے گی تو مربع تک یہ انسان کا ایک چکر کہلائے گا پھر مربع سے صفح تک دو چکر پھر صفح سے مربع تک تین چکر پھر مربع سے صفح تک چار چکر اسی طرح سات چکر لگائے جائیں گے اور آخری چکر جو ہے وہ مربع پر آ کر ختم ہو جائے گا یعنی ساتھاں چکر اس کا اختتام مربع پر ہوگا اور جب سعی مربع پر ختم ہو جائے گی تو انسان کے جو عمرہ کے تمام افعال ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اب انسان کو چاہیے کہ مسجد حرام سے باہر آ جائیں اور مرد حضرات کے لئے ضروری ہے کہ وہ حلق کروائیں یا تقصیر کروائیں حلق سے کیا مراد حلق سے مراد کہ انسان اپنے سارے سر کے بال وہ منڈوائے گا اور تقصیر سے مراد یہ ہے کہ اپنے بال نشانے کے طور پر چھوٹے کروائے گا اور کم از کم ایک انگلی کا جو پورا ہے یہ بال اس کو چھوٹے کروانے پڑیں گے اور عورت کے لئے حلق کا حکم نہیں ہے بلکہ قصر تقصیر کا حکم ہے عورت کو چاہیے کہ کم از کم ایک پورا انگلی کا اپنے بالوں کو اپنے سامنے لگر آخر سے انڈ سے وہ کار دیں اس کو تقصیر کہتے ہیں تو انگلی کا ایک پورا یہ سی تھوڑے زائد عورت کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ کریں تو معزز سامین ناظرین اس کے بعد انسان کا احرام جو ہے وہ اتر جائے گا انسان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا یہ عمرہ کرنے کا طریقہ ہم نے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے دیان کیا ہے معزز سامین و ناظرین بس اس خواہش کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العصر نے عمرہ کی سعادت عطا فرمائی یا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا اللہ رب العصر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آج تک اس پاک گھر کی زیارت نہیں کی اور ہم بھی ابھی انہی لوگوں میں شامل ہیں اللہ رب العصر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع عطا فرمائے کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں اللہ رب العصر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وما علینا اللہ البلاب المبید